اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اصد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی واشنگ مشین جام ہو چکی ہے چلتے ہوئے بہت زیادہ آواز دیتی ہے یا ویسے ہی روک روک کے چلتی ہے تو ان تمام مسائل کو آپ کیسے گھر پہ خود اٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ان تمام مسائل کی دو مین وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو موٹر کے بیرنگز ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کی مدانی ہوتی ہے جیسے ہم پھول بھی کہتے ہیں اس کے اندر بھی بیرنگ موجود ہوتا ہے جیسے ہی یہ بیرنگ خراب ہونے لگتے ہیں تو مشین آپ کی بہت زیادہ آواز دینے لگتی ہے اگر ان بیرنگز کو چینج نہیں کیا جاتا یا ان کی پروپر مینٹیننس نہیں کی جاتی تو آپ کے بیرنگز جو ہیں وہ مزید خراب ہونے لگتے ہیں اور ان کے اندر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی ان بیرنگز کے اندر زنگ لگتا ہے مشین جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے یا چلتے چلتے رک جاتی ہے مشین کی موٹر کے بیرنگز اور اس مدانی کے بیرنگز کو آپ گھر پہ خود چینج کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو ایک ٹول کی ضرورت پڑے گی جسے بیرنگ پولر کہتے ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک تفصیلن ویڈیو بناوں گا کہ آپ بیرنگز کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں بیرنگز کو چینج کرنے کے علاوہ آپ ان کی مینٹننس بھی کر سکتے ہیں مینٹننس کے لیے آپ بیرنگز کی ایک خاص قسم کی گریس ہوتی ہے جو آپ کو مارکٹ سے بہت آسانی مل جائے گی وہ استعمال کریں یا فور سٹوک انجن آئل جو ہم بائکز کے اندر عموماً ڈالتے ہیں وہ استعمال کریں فور سٹوک انجن آئل جو ہوتا ہے وہ بیرنگز کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے فور سٹوک انجن آئل کے استعمال سے بیرنگز بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے اب اگر آپ ان کی مینٹننس کرتے ہیں تو یہ کچھ ماہ تک آپ کا کام چلائیں گے مگر آہرکار آپ کو یہ بیرنگز چینج ہی کرنا پڑیں گے دوستو یہ تھی پہلی وجہ اب چلتے ہیں دوسری وجہ کی طرف جو کہ بہت ہی کامن ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشین کی جو مدانی ہوتی ہے یا جسے ہم پھول کہتے ہیں اس کے نیچے کچرہ آ جاتا ہے یا سابون جم جاتا ہے یا اس کے نیچے زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم صاف کر لیں تو ہماری مشین بہت ہی پرفیکٹ چلے گی اب اس کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ کو جو مشین کی مدانی ہے یا پھول ہے اس کے اوپر ایک پیچ نظر آئے گا اس پیچ کو کھولنا ہے آپ نے اگر یہ پیچ جو ہے زنگ کی وجہ سے بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا مدانی کے اوپر یہ جو پیچ لگا ہوتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر سابون والا پانی لگتا ہے بار بار اگر آپ کی مشین کے یہ پیچ کے اوپر بھی زنگ لگ چکا ہے تو آپ نے تھوڑا سا وینگر اس کے اوپر ڈالنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے پانچ منٹ گزرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا پیچ کا سے ہی ہٹ کریں جس سے یہ آپ کا پیچ جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو زنگ ہے وہ بھی اترنے لگے گا جیسے ہی یہ جو پیچ ہے آپ کا نرم ہونے لگے تو آپ اس کو پیچ کا سے آسانی سے کھول سکتے ہیں اب اس کو کھولنے کے بعد یہ جو پھول ہے آپ کا اس کو باہر نکالیں تو اس کی نیچے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ آپ کو گند نظر آئے گا زنگ نظر آئے گا جمع ہوا سابن نظر آئے گا آپ نے ان سب کو صاف کرنا ہے آپ کسی بھی سٹیل وول سے یا کسی کپڑے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں برش سے صاف کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اس کو صاف کر لیں جتنا بھی اس کے نیچے زنگ وغیرہ لگا ہوا ہے اس سارے زنگ کو آپ نے اتارنا ہے اور یہ جو پھول ہے اس کے نیچے بھی آپ کو زنگ لگا ہوا نظر آئے گا اگر یہ زنگ نہیں بھی ہوگا تو یہاں پہ کوئی کچھرا سابون یا میل کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کے اندر کمپلیٹ صفائی کرنی ہے جب آپ کو لگے کہ یہ دونوں چیزیں بلکل صاف ہو چکی ہیں تو آپ ان کو واپس اسی طرح بند کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا مشین آپ کی بہت ہی روانگی کے ساتھ چلے گی دوستو زیادہ تر کیسز میں یہ جو مدانی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے جو زنگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کے کیسز میں بھی اس طرح کی مدانی کے نیچے پلیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے زنگ لگنے کی وجہ سے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنی مدانی کو اسی طرح ادار کے مارکٹ میں لے جائیں اور اسی سائز کی مدانی لیا کے یہاں پہ فٹ کریں فٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کے بیرنگ کو اور سائیڈوں پہ فور سٹوک انجن آئل ضرور دینا ہے اگر آپ کے پاس فور سٹوک انجن آئل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی لبریکنٹ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلکل فری ہے تاکہ میری ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کروں گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ